بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یمن کے بادشاہ عبرہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ عبرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ عبرہا نے یمن کے دارالسلطنت سنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب عبرہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلیب کے تھے ناظرین حضرت عبد المطلیب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا جنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب عبرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور جب عبد المطلیب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو صورت دیکھتے ہی عبرہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلیب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشوں کو ہمارے سپرت کر دیجئے یہ سنکر عبرہا نے کہا اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی تو حضرت عبد المطلیب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں یہ سنکر عبرہا اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا اے سردار مکہ سن لی جگے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلیب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابرحہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلیب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے کراری اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلیب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار لکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرے الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھونڈ کے جھونڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے ہرم کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے اب رہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں اب رہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خداوندے کہار و جببار کی کہار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی اور سب کے سب اب رہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح حالا کو برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بجا چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوندے قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا ناظرین جب اب رہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک جرچا ہو گیا اور تمام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے